السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آج میں بنا رہی ہوں کباب کڑائی جو کہ بہت ہی شوک سے یہ پاکستان میں کھائی جاتی ہے اور جو ہے میں اس کو بنا رہی ہوں بیسیکلی بیف جو ہے کباب میرے پاس اس طرح فروزن پڑے ہوئے تھے یہ میں بازار سے پرچیز کر کے لے آتی ہوں یہ وہی کباب ہیں جو کہ سیخوں کے اوپر جو ہے تو کوئلے کے اوپر پکائی جاتے ہیں اور سیخوں میں میں اس کو لا کے اس طرح سے فریز کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر جب بھی مہمانوں نے آنا ہوتا ہے جب بھی مجھے کچھ جلدی سے جھٹ پٹ بنانا ہوتا ہے سپر فاسٹ طریقے سے تو پھر میں اس کو آئل کڑائی میں ڈال کے اوپر اسی طرح فروزن حالت میں کباب اب تقریباً یہ بارہ کباب تھے تو اس کے لئے میں نے تقریباً سات عدد نارمل سائز کے ٹماٹر لیے دس بارہ ہری مرچے لی اور میں نے تقریباً آدھا چمچ نمک کا ڈالا اور اس کو میں نے ڈھک دیا تاکہ یہ اچھے طریقے سے نرم پڑ جائیں اور پک جائیں اب جو ہے کباب جب تقریباً آپ دس منٹ بعد آپ کھولیں گے نا ڈھکن اٹائیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے تھوڑا سا پانی بھی جو کبابوں کا تھا وہ جو فروزن جو اس کا جو برف تھی جب وہ پگلی تو پانی اس میں سے ریلیز ہوا اور ٹماٹروں نے بھی اپنا پانی جو ہے ریلیز کیا ہوا تھا اب اس پانی کو ہم نے ڈرائ کرنا ہے ٹماٹروں کو ہم نے نرم کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کباب جو ہے اتنے بڑے جو ہے مجھے تو اچھے نہیں لگتے میں تو اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیتی ہوں آپ بھی اس کو کٹ کر لیا کیجئے مزید اس میں کوئی انگریڈینٹ نہیں ڈالے گا اور یہ اتنی لذیذ اتنی مزے دار اتنی سوپر فاسٹ بنتی ہے کہ آپ یقین کریں کہ مہمان سب کچھ جو ہے تو چھوڑ دیں گے بٹ یہ کڑائی میں آپ کو کچھ بھی نہیں دکھے گا سارے کی ساری کڑائی ماشاء اللہ سے فنش ہو جائے گی سب سے پہلے یہ جو کباب ہوتے ہیں یہ روٹی کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں جبکہ چابلوں کے اوپر بھی ڈال کے اس طرح مطلب اگر کھائے جائیں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں ہم لوگ اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایسے کباب ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ویسے تو یہ بیف کباب ہیں ہم اس کو چکن کے بھی بنا سکتے ہیں مٹن کباب بھی بنتے ہیں بہت یہ ہے کہ مزہ ان کا جو ہے نا وہ بیف کباب میں ہی آتا ہے تو اکثر سوبہ سرحد کے پاکستان میں سوبہ سرحد کے لاکھوں میں نا اس طرح یہ کباب جو ہے وہ یہ اس میں ملتے ہیں مطلب ریڈی میڈ ملتے ہیں بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے اور اسے یہ ہوتا ہے کہ ہم فریز کر کے رکھ لیتے ہیں جو ہی مہمانوں کی آمد آمد ہوتی ہے بس جلدی سے کباب نکالے اور پندرہ منٹ میں یقین کریں یہ پورا جو ہے نا تو پروسس ہمارا وہ ڈن ہو جاتا ہے بس آپ لوگ یہ دیکھئے اس کو ضرور اپنے مہمانوں کے لیے اور اپنے لیے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے دعائیں بھی ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ بہت مزے کے بننے والے تو آپ اگر کسی ایسے سٹی سے ہیں یا آپ کا تعلق کسی ایسے ملک سے ہے جو کہ دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ اور بنا نہیں سکتا تو آپ بے شک مٹن لے کے خودی اس کے کباب بنا لیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ اگر نئے ہیں میرے چینل پہ تو اس کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز کو آپ اسی طرح انجائے کر سکیں اور میرے چینل کا بھی ضرور وزٹ کیجئے اس میں آپ کو بہت سی اچھی اچھی اور بیسک انگریڈینٹس کے ساتھ بیسک گھر ہی کے مسالوں کے ساتھ بنی ہوئی ڈیشز جو ہیں آپ کو وہ ملیں گی جو کہ سوپر فاسٹ بنتی بھی ہیں مطلب بہت جلدی اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے ان کو سکھایا ہوا ہے جس کو جتنی بھی بچیاں ہیں یا جو نئی بنانے والی خواتین ہیں وہ اس کو بہت آرام سے بنا لیتی ہیں یا جو بوائز ہیں جو کہ ہاسٹل میں رہتے ہیں یا گھر کا کھانا خود بناتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی آرام سے بنا لیں گے یہ بہت آسانی سے بہت ہی لذیذ بنتی ہے تو چلیے اسی طرح کی نئی نئی مزے دار ریسپیز کے ساتھ بار بار ملتے رہیں گے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ موسیقا